موسیقی موسیقی جو بہت اچھا گاتے ہو آپ مجھے کے فیلڈ میں جاؤں تو پھر میں نے بھی سون چاہاں میں اگے باروں اسی فیلڈ میں کون سا پروگرام آپ نے پہلے کیا سٹارڈنو ہے آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ملدب ٹلتن میں نائن دن کی بات ہے وہاں آرنی برول سکولد ایک ہے وہاں پہل گام ہے تو پھر میں نے امید کیا تھا اس امید کے دورہ میں نے بہت کچھ سکھا ملدب مجھے بہت ہی مزایا کیونکہ اور یعنی نے بہت ہی سپورٹ کیا تھا مجھے آج وہ دن بھی یاد ہے ملدب کتنا میں نے خود بھی انجوئی کیا تھا اس ٹائم آپ نے کونسے سانگ سے آپ نے شروعات کی تھی کیا آپ ہمارے ناظرین کو کچھ سنانا چاہیں گے میچ مورے والکو سطو رے میچ مورے والکو سطو رے گست ویسی ل quisی لال مادورے میچ مورے والکو سطو رے گری درائی س گر کن چورے نلنا گئی لوسندو گر درائیس گرکن چورے نلنا گئی لوسندو رات لجمو رامو سافیرے میچ مورے لال وننار گست ویسی لال مادورے میچ مورے لال وننار واہ کیا بات ہے بہت خوب بہت ہی اچھا گیا آپ نے بہت ہی سریلی وائس ہے آپ کی اچھا زیاد آپ ہمیں بتائیے آپ جیسے کہ آپ نے بتائیے کہ ابھی ہم آپ کی پڑھائی جا رہی ہے تو پڑھائی کے اور سنگنگ کے بیچ میں کیا کچھ کیسے آپ بیلنس کر پاتے ہیں یا آپ پروگرامز پہ بھی جاتے ہیں ایونٹس کرتے آپ تو ایسے کیسے آپ بیلنس کر پاتے ہیں یا پڑھائی پہ کوئی اثر پڑھتے ہیں نہیں ملتا جب مجھے اچھا ٹائم ملتا ہے میں پڑھائی بھی کرتا ہوں اس کے لیے مجھے ٹائم ملتا ہے تو کب آپ ریاست کرتے ہیں ایک دو گھنٹیں ملتے ہیں شام کو بھی تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے صبح کے ٹائم میں ریاست کرتا ہوں اچھا تو گھر والوں کا کیسا سپورٹ رہا گھر والوں کا پہلے کچھ سپورٹ تھا نہیں کیونکہ آپ پڑھے آئے کرو پڑھے کے کچھ کرو میں نے پھر سونجا تو پھر جب میں نے بہت سارے ایمینٹس کی میں نے بہت سارے ایمینٹس میں پارٹ سپڑھ کیا مجھے میرے سامز یوٹیوب پہ آئے تو پھر گھر والوں نے اب آپ کے سامز یوٹیوب پہ آئے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اب بہت ہی سپورٹ ملتا ہے گھر میں اتنا بھی نہیں گھر والے آج بھی بولتے ہیں پہلے پڑھائے کر اس کے بعد ہی سب ہے تو زہد آپ ہمیں بتائیے کہ جیسے کہ ناظرین ابھی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو بس یہ انتظار ہوگا کہ زہد کب کچھ سنائیں گے ہمارے لئے تو کچھ سنائیں ہمارے ناظرین کے لئے بوحال ونائی بوز کنی یار مساروش میں اچھ پوشن مال کرم چانی لو لرے شراندار سنسز بانگری گرم چانی لو لرے متی روز دا ماں روز درم چانی لو لرے متی روز دا ماں روز درم چانی لو لرے بہت اچھا بہت ہی اچھا گات ہے آپ اچھا زہد آپ بتائیے کہ جیسے کہ سب بولتے کہ کسی کو کچھ چاہے سپورٹس میں ہو یا سنگنگ ڈانسنگ پہ ہو تو ہر کوئی ایسا بولتے کہ یہ ابھی گھر والے بولتے نہیں ابھی آپ پڑھائی کر رہے ہو جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کے بارے میں سوچیں کیونکہ ابھی پڑھائی پہ اس کا اثر پڑتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کیونکہ سب کا یہی کہنا ہے کہ نہیں بیلنس نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ ابھی پڑھائی ہے کیسے آپ منیج کر پاتے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے جس کو پڑھنا ہوگا وہ اس کے ساتھ پڑھائی بھی کرے گا کیونکہ انسان جو ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ایسی بہت سارے بچے ہیں جن کو گھر کا سپورٹ ملتا ہی نہیں ہے وہ کھالے بچے پڑھائی پہ دیان دیتے ہیں پھر آگے جب جاتے ہیں پھر ایج ہوتی ہیں پھر وہ بولتے ہیں ہم کریں گے پھر اس سامنے وہ مزہ نہیں ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے اگر انسان بچ پن سے سٹارٹنگ کرے گا اس میوزکل فیلڈ میں سیکھے گا مدب کس جگہ گھائے گا تو پھر آگے جا کے اس کے لئے اچھا ہوتا ہے اچھا تو آپ آپ کو یہ میوزک خالی شوک ہے ایسی یا آپ ایجا پروفیشنل جانا چاہیے میں ایجا پروفیشنل میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے لئے بہت کچھ سٹرگل کیا ہے گھر والوں نے بہت ہی ڈانٹایا بہت ہی ڈانٹایا بہت ہی کچھ میں نے اس کے لئے سٹرگل کیا ہے زید آپ ہمیں بتائیے جیسے کہ آپ سنگر ہیں اور سنگر کو سوسائٹی اس سوسائٹی میں اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کو کسی نے کبھی بولا ہے کہ آپ کو سنگنگ نہیں کچھ اور کرنا تھا تو آپ کو کیا خیال ہے دیکھیں پہلے تمہیں یہ بولوں کہ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں ان کی سوچ غلط ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں کشمری کلچہ اس میں بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں بہت سارے ایسے شاعر ہیں جن لوگ نے کشمی جنم لیا ہے کشمری کا نام اونچہ کیا ہے تو اگر ہم بات کریں گے ہماری پہلی سنگر تھیراج بیگم وہ نکلی ان دنوں جن دنوں ایسے کوئی نکل دائیں تو پھر بات کریں شیمیم آزاد کی وہ بھی نائنٹیز کی سنگر ہیں بہت سارے ایسے سنگر ہیں عبدالرشد فاراشی صاحب رسول میر صاحب بہت سارے ایسے شاعر ہیں جن لوگوں نے کشمی کا نام اونچہ کیا ہے تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کیا کبھی آپ کو کسی نے ایسا کہا ہے اس بارے میں کہ نہیں آپ کو سنگر نے کچھ اور بھننا تھا تو کیا فیل ہوا تب آپ کو جب انہوں نے بولا ایسے مجھے بہت ہی بہت ہی بہت ہی فیل ہوا ہے کیونکہ یہ مت آدھے کو اگر ہم بات کریں گے یہ جو ہوتا ہے نیس سنگیم تو یہ گوڑ گفت ہوتی ہے ہم خود نہیں سوچتے ہم خود سنگر بنیں گے جب خدا دیتا ہے کسی دیتا ہے آواز تو پھر وہ تب جا کے بولتا ہے میں بنوں گا سنگر تو پھر لوگ ایسا پھر بہت سارے لوگ بیڈ کومنٹس دیتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کتنے بیڈ کومنٹس آتے ہیں اس سے آپ کو کچھ جب وہ ایسا بولتے ہیں آپ کو برا لگتا ہے تو اس سے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ نہیں آپ مجھے سنگنگ چھوڑی دینا چاہیے کیونکہ اب لوگ بھی ایسا اس گنڈی نظر سے دیکھتے ہیں وہ بولتے نہیں آپ سنگنگ میں نہیں کسی اور فریل میں چلے جاؤ تو ایسا کچھ آیا آپ کے ذہن میں نہیں اب مجھے چھوڑنا چاہیے نہیں مجھے بہت برا لگتا ہے اگر میں یہ سب سون جگا مجھے یہ سب کار میں چاہتے ہیں لوگ کچھ بھی بولیں جی زیاد ابھی ناظرین کو انتظار ہوگا کہ زیاد ابھی اور ایک نغمہ کا پیش کریں گے تو آپ ہر شروعات کریں پلیز میں چاہتے ہیں آپ کے سنگ 가져와 آپ کو دیکھش کریں گے پسپس کے دیگے آپ کی یاد ابھی موسیقی 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 موسیقی